آپ دیکھ رہے ہیں وطن سماچار میں ہوں محمد اللہ آج ہماری موجودگی ہے بٹلا ہاؤس میں لگاتار یہاں قتل کی گھٹنائیں پیش آ رہی ہیں ابھی کچھ دن پہلے چار لوگوں کو ایک قتل ہوا تھا اس میں تین لوگ زخمی ہو گئے تھے ایک ایک آدمی کی ڈیتھ ہو گئی تھی ابھی آج بھی ایک ڈیٹ باڈی ملی ہے بہت سارے معاملات یہاں پیش آ رہے ہیں قتل کی گھٹنائیں ہیں ہمارے ساتھ بات چیت کرنے کے لئے موجود ہیں فیروز مزفر صاحب آئیے ان سے بات چیت کرتے ہیں اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں کیا ہے ان سب معاملوں کی سچائی سر سواگت ہے آپ کا وطن سماچار میں شکریہ سر آپ کے بٹلا ہاؤس میں ایک کیا ہو رہا ہے سر ابھی کچھ دن پہلے ایک ڈیٹ باڈی ملی تھی ایک قتل ہوا تھا چھوری سے پورا اس شخص کے پیٹ میں چھوری گھونس کر کے مار دیا گیا تھا تین آدمی زخمی تھے اور آج بھی ایک ڈیٹ باڈی ملی ہے کیا ہے سر کیا ہو رہا ہے دراصل ہمارا سماج اتنے نیچے گر گیا ہے کہ سماج کے جو سارا تانہ بانا تھا بڑے لوگوں کا احترام اڑوسی پڑوسی سے ملاقات ملنا جلنا آپس میں اتفاق یہ سب چیزیں ختم ہو گئی ہیں لوگ سیلفش ہو گئے ہیں صرف اپنے کام سے کام رکھتے ہیں اور لوگوں نے پیسے کو ہی اپنا دھرم اور ایمان بنا لیا ہے جس کی وجہ سے علاقے کے اندر جرائیم اور اس طرح کے دوسرے گھنڈا گردی یہ سب پنپ رہی ہے خالی پلوٹوں پر قبضے کرواتے ہیں پولٹیشن بعد میں تھانے میں مل کے سیٹنگ کراتے ہیں گھر والوں نے پوچھنا چھوڑ دیا کہ بچوں کے پاس پیسے کہاں سے آتے ہیں لڑکے بائیک کے اوپر چل رہے ہیں مواب کا کوئی کنٹرول ہی نہیں ہے رات کو دو بجے دھائی بجے آ رہے ہیں بچے مواب پوچھتے ہی نہیں کہاں تھے تو یہ جرائیم ہوں گے ہی اور ان سب کے ساتھ میں پولٹیشن اور پولیس کا بہت زیادہ رول ہے کہ وہ مسلم علاقوں کو برباد کر رہے ہیں مسلم علاقے جو کی کبھی اپنی رہنسین اپنے اخلاق اور اس سے جانے جاتے تھے ہمارا بڑلاہو زاکر نگر ہی ایک زمانے میں ہندوستان نہیں بلکہ پوری دنیا کا سب سے ادھر پڑا لکھا آئریہ کہلاتا تھا جو آج کرائیم کیپٹل بن گیا ہے زاکر نگر سے ایک ڈیلیگیشن نرسی مراو جی سے ملنے کے لیے جب پردان منتری تھے نرسی مراو ان سے ملنے کے لیے ایک ڈیلیگیشن گیا تھا انہوں نے کہا ہم لوگ زاکر نگر سے آئے ہیں تو نرسی مراو جی نے کہا زاکر نگر کہا ہے تو لوگوں نے بتایا جامے ملنے سے آگے بولے وہ جامے ملنے جہاں مزفر حنفی رہتے ہیں یہ نرسی مراو کا وہ تھا زبان سے کہا ہوا ہے جب پرائیم اسٹر کو یہ معلوم رہتا ہے کہ فلا فلا آدمی کہاں رہتے ہیں لیکن آج ایم ایل اے کاؤنسلر ایم پی پڑھے لکھے لوگوں سے رابطے بھی نہیں رہتے ہیں گنڈے بدماش ایلیمنٹس کو اپنے ساتھ رکھتے ہیں ساتھ لے کے چلتے ہیں اسی ہم فخر سمجھتے ہیں پولیس کے ساتھ بیٹھنا پولیس کے ساتھ لائزننگ کرنا اس طرح کے کام ہو رہے ہیں پولیس کو بھی پتہ ہی نہیں کہ محلے کے اندر شریف لوگ کون ہیں لیکن اس کو غلی کے گنڈے بدماش سب کا پتہ ہوتا ہے اور ان کے ساتھ ہی مل کے پولیس ان چیزوں کو بڑھا ہوا دے رہی ہے اور قوم کو غلط راستے پہ چلانے میں پولیس اور نیتاؤں کا سب سے بڑا ہاتھ ہے سر یہ عروب لگتا ہے کہ اسی علاقے میں نوجوان نشا کردہ ہے جی نشا ہمارے محلے میں بہت زیادہ پھیل رہا ہے تیزی سے جس پر لوکنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے ورنہ ہماری نوجوان نسل دوسری طرح سے نہیں نشے کی لطمہ ہی لک کے مر جائے گی اس کو مارنے کے لیے باہر سے کوئی نہیں آئیں گے نشا کرتے کرتے اپنے آپ ہی مر جائیں گے نشے کو لوکنے کے لیے ہم سب کو آگے آنا پڑے گا جس میں جنرلیسٹ عام آدمی اور اس سے بڑھ کر گھر والوں کو اس کی طرف دھیان دینا ہوگا ماں باپ کو اپنے بچوں پر نظر رکھنی ہوگی کہ ان کا بچہ کہاں جاتا ہے کیا کرتا ہے کس ٹائم آتا ہے کس ٹائم جاتا ہے کہاں بیٹھتا ہے اس کے دوستوں پر نظر رکھنی ہوگی ورنہ یہ مواشرہ بہت تیزی سے زوال کی طرف آگے بڑھ رہا ہے ایسا بھی کہا جاتا ہے سر یہاں پر نیتہ ہزرہ صرف نیتہ گیری کرتے ہیں کام کے نام پر زیرو ہیں کچھ نہیں کرتے ہیں یہ تو آپ کے سامنے ہی ہے آپ دیکھ لیے سڑک کے اوپر فٹ پات پر انکلوچمنٹ ہے بلڈنگیں بن رہی ہیں اناثرائز کانسٹرکشن ہو رہی ہے پلوٹوں پر قبضے ہو رہے ہیں آپ ایک بھی کسی بھی نیتہ کا کوئی کام بتا دیجئے کہ فلا نہیں یہ کیا ہے کوئی سکول کھولا گیا ہو یہاں پر کوئی اسپطال کھولا گیا ہو کوئی کام کرایا ہے اور بڑھلا ہاؤس پورا سب سے گندہ علاقہ مانا جاتا ہے پردان منتری موڈی نے سوچ بھارت مشن کی اسکیم چلائی تھی جس کے تحت چھوٹے چھوٹے ایریے کے اندر ٹوائلیٹ بلوکس بنائے گئے پشاپ کرنے کے لئے لیکن جامیاں ملیا اسلامیاں یونیورسٹی اور تین تین بڑے ہاؤسپٹل ہوتے ہوئے وہ بھی سرائے جلینا سے لے کے اخلاہیٹ تک ایک بھی پشاپ گھر نہیں ہے لوگ قبرستان میں گھس کے پشاپ کرتے ہیں یونیورسٹی کے اندر جا کے پشاپ کرتے ہیں نیتہ ہمارے اس طرف دھیاننگ دیتے ہیں ان کا تو صرف ایک کی مقصد ہے وہ صرف دوسرے کاموں میں لگے ہوئے ہیں آٹھ دس لوگوں کو لے کے گھومنا انہی کی واہوائی کرنا وہ ان کی واہوائی کرتے رہے اور بس یہ ہو رہا ہے کہ نیتہ جی نے کام کر دیا جبکہ کام کوئی سے بھی سانسد ایمیل اے ایم پی کاؤنسلر کوئی بھی ایک کام اپنا بتا دیں تو آپ ہی بتا دیں دیکھ کر کہ کون سا کام کرایا گیا ہے صاف صفائی تک نہیں ہے ہمارے علاقے اندر ہمارا اخلاہ بٹلاہوس شاہین باگ پوری دلی کا سب سے گندہ وارڈ کلائے گا سر یہ جو قتل کی گھٹنا ہے جو لگاتار سامنے آ رہی ہیں اس کا ذمہ دار کون ہے ذمہ دار تو ہم سب ہی ہیں اس کو پرموڈ پولیس اور نیتہ کر رہے ہیں ذمہ دار تو ہم سب ہوں ہم گھر والے ہیں سبھی سبھی ہر آدمی ذمہ دار ہے جرائم کہیں سے اوپر سے انٹر پکتا ہے جرائم گھر سے اسٹارٹ ہوتا ہے گھر والے سماج والے اس کے بعد پولیٹیشن اور پھر پولیس پولیس کا اتنا کنٹرول نہیں ہوتا کیونکہ پولیس ہر ایک آدمی کے اوپر تو نظر نہیں رکھ سکتی کہ ایک آدمی کے اوپر ایک پولیس والا ہوگا لیکن پولیس جرائم کو بڑھانے میں بہت زیادہ رول پلے کر رہی ہے دلی کے اندر خاص کر مسلم ایریاز کو برباد کرنے میں صرف اور صرف پولیس اور پولیٹیشن ہیں باقی دوسرا کوئی نہیں ہے پولیس اور پولیٹیشن مسلم نوجوانوں کو نشے کی طرف نشے کے بھٹی میں جھوک رہے ہیں سر یہ جو سامپردائی گھٹنا ہے نظر آ رہے ہیں نفرت کا جو ماحول ہے اس کو صدارنے کے لیے آپ نے کوئی روڈ مائپ تیار کیا ہوا ہے دیکھیں میں ایم سی ڈی سے ایس ایسٹنڈ انجینر ریٹارڈ ہوا ہوں میں نے ایم سی ڈی میں بھی بہت کوشش کری ہمارے انجینرنگ ایسوسیشن تھی جس کے تحت ہم آپس میں ہندو مسلم بھائی سب مل جل کر رہتے تھے ہمارے ہندو دوست بہت سارے ہیں ہمیں آج بھی وہی ایکہ اور بھائی چارہ بنا ہوا ہے اس کی ہی سب سے ادھا ضرور تھے جو ماحول جس طرح کا پیدا کیا جا رہا ہے گودی میڈیا یا سرکار کے دورہ ہندوستان کی ایکتہ اکھنٹہ اور بھائی چارہ کو ختم کرنے کی سب سے ادھا کوشش کی جا رہی ہے لیکن اکتہ اکھنٹہ بھائی چارہ ہندوستان کی نس نس میں بسا ہوا ہے جس کو ختم کرنا اتنا آسان نہیں ہے لیکن مدھم ضرور ہو رہا ہے ہمیں وقت رہتے ہی اس پہ بھی کنٹرول کرنا ہوگا اور بھائی چارہ کو آپسی بھائی چارہ کو بڑھانا ہوگا پولیس کا ایک کام یہ بھی ہوتا ہے اچھے تھانوں میں کہ وہ ایکتہ اور بھائی چارہ کے پروگرام کرتے ہیں لیکن صرف ہمارے علاقے کے تھانے اور ڈی سی پی اسے چو گرہ اس طرح کے پروگرام سے دور رہتے ہیں ان کو دوسرے کاموں سے ہی فرصت نہیں ملتی کہ وہ پبلک میں اویرنیس پیدا کریں آپسی بھائی چارہ کے پروگرام کریں میل ملاب کے کارکرام کریں یا لوگوں سے نشہ بیداری کا کام کریں کوئی اس طرح کی سکیم سرکار کی طرف سے ہمارے مسلم علاقے میں میں اپنے علاقے کی بات نہیں کرتا دلی کے جتنے بھی مسلم علاقے ہیں اس میں کسی بھی طرح کی سرکاری کوئی بھی اس طرح کی محیم نہیں چلے جا رہے کہ لوگ نشہ سے دور رہے پڑھیں لکھیں نیک رہا پہ چلے لیکن ان سب کو کرنے کے لیے ہم سب کو اکھٹا ہونا ہوگا ہمارے مسجد مدارس کے جو امام موزین وغیر ہیں ان کو اپنے محلے میں بڑھ چڑھ کر آگے آنا ہوگا اور لوجوانوں کو سمجھانا ہوگا شکریہ سرباچیت